2.59 اس کو آپ نے ضرب دینا ہے آپ کی جتنی عمر ہے میری عمر ہے اکتالیس سال 2.59 ضرب اکتالیس ضرب تھرٹی نائن آپ نیچے انسر دیکھیں میں نے 2.59 کو جب اکتالیس کے ساتھ ضرب دیا اور ضرب تھرٹی نائن تو نیچے جواب آیا اکتالیس 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 ایک اور آپ کو سیمپل کے ساتھ سمجھاتا ہوں اب میرے والے صاحب کی عمر ہے پینسٹ برس 2.59 کو پینسٹ سے ضرب کیا اور ضرب تھرٹی نائن فارمولہ وہی ہے 2.59 ضرب آپ کی ایج ضرب تھرٹی نائن اور نیچے دیکھیں جب میں نے پینسٹ کے ساتھ ضرب کیا تو نیچے انسر آیا پینسٹ 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 ایک اور اکزیمپل دیکھ لیتے ہیں 2.59 میری میسیز کی ایج ہے تھرٹی ٹو اور آگے ملٹیپلائی تھرٹی نائن 2.59 ضرب بتیس ضرب انتالیس اور نیچے دیکھیں بتیس 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 مطلب آپ نے 2.59 کو جس کے ساتھ ضرب دینا ہے جو آپ کی ایج ہے 2.59 آپ جتنے سال کے ہیں وہاں پہ لکھیں 2.59 کے بعد اپنی ایج لکھیں اور اس کے بعد ضرب تھرٹی نائن لکھیں تو جتنے برس آپ کی عمر ہے آپ جب اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے نیچے انسر وہی آئے گا ٹھیک ہے جساں یہ دیکھیں بتیس 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 آپ فار ایکزیمپل میرے بھائی کی عمر ہے میں وہ لکھ دیتا ہوں ایک دو اور یہ دیکھیں جی 22 ضرب امتالیس نیچے دیکھیں بائیس 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 اب میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز سمجھا دوں یہ دیکھیں رہے ہیں 2.59 کے ساتھ میں نے ضرب دیا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ میں آپ کو سکرین پہ ایک چیز دکھانے لگا ہوں آپ سکرین پہ 2.59 نمبر آیت دیکھ رہے ہیں قرآن کی سب سے بڑی سورت سورت البقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے سورت البقرہ اور اس کی آیت نمبر 259 آپ سکرین پہ ملاحظہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص ایک بستی میں گیا اس نے وہاں پہ ایک بستی کو تباہ و بربادی کے حالت میں دیکھا اور اس کے دل میں یہ خیال گیا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا اس کو تو شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سو سال سلا دیا یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ 259 آیت ہے سورت البقرہ کی اور پچھلی ساری کلکولیشن میں نے 259 کے ساتھ کی 259 کے ساتھ آپ نے اپنی ایج جو ہے اس کا جتنے عمر آپ کی ہے تو اس کے ساتھ ضرب کرنا ہے اور آگے 39 کے ساتھ تو نیچے وہی انسر آئے گا فگر تین گناہ آئے گی تو یہ دیکھیں اس کا مفہوم اس آیت کا مفہوم بھی عمر سے ریلیٹڈ ہے موت سے ریلیٹڈ ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سو سال سلایا اور اسے پوچھا آپ کتنا سوئے ٹھیک ہے کم لبستہ اس نے جب اسے سو سال بعد دوبارہ زندگی دی تو اس نے سورت کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ یومن عبادن یوم یعنی کہ یہ آپ دیکھ لیں قرآن کی ساری آیت آپ کو دکھا رہا ہوں تو اس نے کہا کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سویا اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں سو سال سلایا اپنے کھانے کی طرف نگاہ کرو وہ اسی طرح تروں تازہ ہے سو سال دیکھیں ناظرین سب سے مطلب پہلے کھانا جو ہے وہ باسی ہو جاتا ہے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا تھا اور یہ قرآن کی آیت دکھا رہا ہوں آپ کو البقرہ کی آیت نمبر 259 تو یہاں پہ اس کا مفہوم آپ کو دکھا رہا ہوں آپ خود قرآن گھر میں کھولیں ترجمہ پڑھیں یہ ادھر ادھر کی بات نہیں ہے تو جب سو سال بعد اس کو دوبارہ زندگی دی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے کھانے پہ نگاہ کرو وہ اسی طرح تروں تازہ ہے تو اس نے دیکھا اور کہا دیکھو تمہارا گدہ کا ہے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے سامنے گدے کے ڈھانچے کو کھڑا کیا ہڈیوں کو جوڑا اس پر گوشت چڑھایا اور گدہ صحیح سلامت زندہ کر کے دکھایا اور جب اس کے سامنے یہ ساری نشانیاں ظاہر ہو گئیں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب ماں کے پیٹ میں دو پانی ملا کے اندھیروں میں جبکہ وجود ہی نہیں تھا وہاں پہ اگر زندگی دے سکتا ہے دیکھیں نا ماں کے پیٹ میں دو جو سپنز ہوتے ہیں میل فی میل کے وہ ملتے ہیں تو بچے کا وجود ہوتا ہے تو اگر وہاں پہ اللہ تعالیٰ زندگی دے سکتا ہے تو وہ قبروں سے بھی زندہ کرے گا اسی طرح جو کہیں پہ جیسے بھی موت آیا یہ ہمارا جو جسم ہے اس دنیا کا تو اصل میں تو جو روح ہے اس کا حساب کتاب ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی اور قرآن کی یہ آیت میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ گھر میں خود بھی کلکولیشن کریے گا ٹو فیفٹی نائن یہ ایک اشارہ ہے دیکھیں امیزنگ میتھی میٹکس ہے آپ اس کو اپنی عمر کے ساتھ جب ضرب کریں گے ٹھرٹی نائن نیچے وہی آئے گا اور جب میں نے قرآن میں ٹو فیفٹی نائن آیت دیکھی تو میرے رانگٹے کھڑے ہو گئے اور دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ یہ سوشل میڈیا میرا ساؤس آف انکم نہیں ہے اسلامیک انسائیکلوپیڈیا نائنٹی نائن میرا یوٹیوب پر چینل ہے ٹک ٹاک پر بھی اسی نام سے ہے سنیک ویڈیو پہ بھی اسی نام سے ہے فیس بک پہ بھی ہے اور اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ بھی تو یہ میرا سورس آف انکم نہیں ہے حسن آوان بات کر رہا ہوں مجھے اللہ نے بہت نوازہ ہوا اس کا جتنا شکر ادا کرو جتنا اتنا کم ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کے دین کو میں نے دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی نیت کیا اور یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے دیکھیں مرنا ہے پتہ نہیں کتنی زندگی ہے تو کیوں نہ کوئی ایسا کام کر جائیں جو مرنے کے بعد تاک کہ آمد ہمیں قبر میں اس کا عجر ملتا رہے تو اسی لیے یہ میں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اپنے اس چینل پہ اسلامیک انسائیکلوپیڈیا 99 پہ اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کسے شیئر کیجئے گا اچھی بات کو آگے پھیلانا بہترین صدقہ جاریہ ہے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں سبسکرائب فالو وغیرہ کر دیں چینل کو اس قسم کی کافی ساری ویڈیوز میرے چینل پر ہیں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا جزاک اللہ اللہ حافظ